ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورز ویلکم ٹو ایپیسیسن ڈیورز ایپی کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں ملک ریچی ٹیپل کٹلس بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بہت سپائچی بنتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں ان کو بنانے کے لیے کون کون سے انگریڈینز کیا ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل میں ڈالیں گے ایک پیاز میڈیم سائز کی پیاز ہے اس سے بارک چوپ کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ چھے فرائی کریں گے پیاز کو ہلکا سا فرائی کیا ہے اور ادھر ہم نے دی ہیں فریش ویجیٹیبلز بند کو بھی باریک باریک سی کٹی ہوئی یہ ہاف کپ ہے اور ون فور کپ گاجر باریک کٹی ہوئی ون فور کپ شملا میرچے باریک کٹی ہوئی یہ تینوں ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اس کے اندر اس میں ڈالیں گے اب ہسبیزائی کا نمک فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے ویجیٹیبلز کو فرائی کیا ہے ایک کپ ابلے ہوئے مطر ہیں اور ہاف کے جی ابلے ہوئے آلو یہ ڈال دیں گے اب اس میں مکس کریں گے ڈال دیں گے ون ٹی بل سپون ریڈ میرچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون زیرا پاودر مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ اسے میش کریں گے ون ٹی بل سپون لیمن جوس ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ہری میرچ اور تھوڑے سے دھنیے کے پتے ہیں کٹے ہوئے یہ ڈال دیں گے مکس کریں گے ہماری ویجیٹیبلز آل موسٹ ڈن ہیں اب انہیں میش کر لیں گے چولے سے اتار لیتے ہیں ایک کپ چھنا ہوا بیسن لیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا گاڑا سا پیسٹ بنا لیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے بیسن کا پیسٹ ہمارا تیار ہے ایک کپ بریڈ کرمز لیں گے اب اس کے بنائیں گے کٹلس تھوڑا سا ہاتھ پہ لیں گے کٹلس کو ڈپ کریں گے بیسن کے مکسچر میں اس کے اوپر لگائیں گے بریڈ کرمز اسے پلیٹ میں رکھیں گے سارے کٹلس بنا لیے ہیں اب انہیں فرائی کریں گے گرم آئل میں انہیں فرائی کریں گے ساتھ ساتھ انہیں ہلاتے رہیں گے تاکہ ساری سائیڈوں سے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں بڑائی زبردست ان کا کلر آیا ہے اب انہیں نکال لیے دیں تو ویورز تیار ہیں مزے دار اور سپائسی مکس ویجیٹیبل کٹلس آپ انہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی اگر ریسپی اچھی لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں ایف ایک کیچن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک موچے اللہ حافظ موسیقی